سلسلے کو آگے پڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ عددت کیس میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا شیئرمین پی ٹی آئی بیسٹرالی گوھر پر امید میڈے سے گفتگو میں کہا کہ انشاءاللہ پیر کو بانی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آئے گا کیس سیاسی تھا بانی پی ٹی آئی کو دباؤ میں لینے کے لیے بنایا گیا وقی سلمان اکرم راجل نے کہا کہ اس معاملے کو عدالت میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا تمام سیاسی حربیں ناکام ہوں گے انہوں نے کیس کو من گھڑت قرار دے دیا منڈے کے لیے گیا ہوا انشاءاللہ تعالی مارننگ نو بجے کیس ہوگا ہمیں امید انشاءاللہ تعالی یہ کیس کنفرود ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ تعالی ریلیف ملے گی یہ ہسٹری میں فیالی مرکبہ ایسا کوئی کیس آیا ہے جو کبھی آنا نہیں چاہیے تھا یہ پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن ہے خان صاحب پر پریشر ڈالنے کے لیے تھا خان صاحب کو کمپرمائزنگ پوزیشن پر لانے کے لیے تھا لیکن الحمدللہ خان صاحب سٹرانگ ہے وہ کبھی کمپرمائزنگ پوزیشن پر نہیں آئے رہے وہ اس قوم کے لیے کڑے اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ یہ فرس ٹائم ہے زندگی میں کوئی ایسی ذاتی نویت کا کیس جس میں عورت کو بھی شامل کیا گیا یہ ایک من گھڑت کیس ایک سال کے بعد بنایا گیا خابر مانکہ کے ذریعے اور اس کی وجہ جو ہے سب کے سامنے ظاہر ہے ٹائم کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے